پاکستان کی جو طاقتور حلقے ہیں نا ان کی جو نئی حکمت عملی ہے وہ زبردست ہے وہ حکمت عملی یہ ہے کہ پہلے وہ کیا کرتے تھے پہلے وہ کبھی کسی صحافی کو اٹھا لیتے تھے یعنی کہ عمران ریاض کو اٹھا لینا ہے عرش شریف کے ساتھ جس طرح ان کو تنکیا گیا دوسرے صحافی جو بھی تھوڑا کو تو بولیں عوام کے حق میں ان کو اٹھا لو ان کو لا پتہ کر دو ان کے گھر والوں کی تظلیل کرو ان کو کوٹ کے چہریوں کے چکر لگواؤ اس طرح انہیں انگیج کرو پہلے یہ سٹریٹیجی تھی تاکہ عوام تک انفارمیشن نہ پہنچے عوام جو نہ جو حقائق ہیں ان تک نہ پہنچ سکے اس کے لیے یہ طریقہ کار اپنے گئے شائر عدیب بھی اٹھائے گئے اس کے ساتھ صحافی جو ہیں نامور ان کو بھی اٹھایا گیا اور ان کو ٹارچر کیا گیا ذہنی عذیت سے گزارا گیا اب کی سٹریٹیجی کیا ہے اب انہوں نے یہ سٹریٹیجی اپنا ہی ہے کہ جو فان و مزا کے کریئیٹر ہیں یعنی کہ جس طرح آؤن خوصا اس کو بھی اٹھ کالو کیونکہ یہ عوام جو ہستی ہے نا بلا وجہ یہ ہستی کیوں ہے یہ ہسے نا یہ ایک سپیسیفک قسم کے پریشر میں رہے یہ ایک خوف و حراس میں رہے یہ ہسنا اس قوم کے لیے کی کس وجہ سے ہے کیا یہ بینی کے بلوں پر ہسے تنز کرے یا پھر یہ جو ملک کے حالات ہیں مہگائی ہے دوسرے بہت سارے دوسرے بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ یہ عوام ہستی ہے اور جو مزاہیہ فنکار ہیں جس طرح انہوں نے خوصا ہے یا دوسرے ہیں جو ان کو ہساتے ہیں تو اب ان ہسانے والوں کو بھی اٹھا لو تاکہ یہ قوم ہسنا بھی بھول جائے یہ قوم ایک سپیسیفک سینیریو میں جس میں وہ رکھنا چاہتے ہیں ڈپریشن میں انگزیٹی میں رہے لوگوں کے دماغ میں خوف و حراس ہو لوگوں کے دماغ میں سوچ نہ ہو لوگوں کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت محدود ہو جائے انٹرنیٹ کو تو انہوں نے پہلے محدود کر دیا تھا اب یہ جو ہیں اس قسم کے فنکار ہیں اس قسم کے عدیب ہیں ان کو بھی خاموش کرا تو یہ بھی نہ بولیں عوام کے حق میں یہ عوام کو حسان نہ سکیں اس لیے اب یہ جو نئی حکمت حملی ہے یہ شاید کارگرد ثابت ہو پچھلی والی حکمت حملے سے جو پہلے والی حکمت حملے بھی نا کہ عدیب شاعر یا جو بڑے صحافی ہیں محید پیزادہ ہو گیا جو نا بہت سارے صحافی ہیں ان میں عمران ریاض کو بار بار اٹھایا گیا ان کے بجائے اب یہ وہ تو کسی حد تک خاموش یا مینجر ہو گئے اب ان کو بھی خاموش کرا دو تاکہ عوام حسنا بھول گیا اس وقت مجھے اجازت دیجئے گا اپنے دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو اللہ حافظ